یہ سارا سمان دیکھے آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کوئی لیبوٹری ہے یا کوئی سائنس روم ہے تہا بھائی سے ملکات آپ کی پہلے بھی دو تین دفعہ ہو چکی ہے تہا بھائی کے کام جو ہیں وہ درہ ہٹ کی ہوتے ہیں تہا بھائی پوچھتے ہیں تہا بھائی یہ کیا سارا اتنا خوف ناک سمان بہت پراری مشین نے نظر آئی ہے یہ کیا چیزیں ہیں جی بیسکلی یہ لیبوٹری نہیں ہے سٹوڈیو ہے جہاں پہ ہم پرانی فلمیں خاص طور پر ایٹ ایم ایم کی جو موویز اس زمانے میں ہوتی تھیں پورٹیز ففٹیز میں سکسٹیز میں استعمال ہوتی تھیں انیس سو چالیس کی بات کھا رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی بلکل بلکل اچھا اس وقت جب تک بی سی آر یا وہ نہیں آیا تو اس وقت یہی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی ایک ایم ایم تھا جو کہ لوگ گھروں میں اور اپنی ہوپیز کے لیے استعمال کرتے تھے اگر آپ فلمیں اس زمانے کے دیکھیں تو وہ تھرٹی سکس ایم ایم پہ ہوتی تھی اب یہ ٹیکنالوجی آبیسلی بہت پرانی ہو گئی ہے اس کے بیچ میں ہمارے پاس فورٹیز کی ففٹیز کی سکسٹیز کی بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے والد کو فٹوگرپ یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ فلمیں ہیں کنی چکسیات یہ میرے والد کی ہیں بیسکلی یہ ان کو بہت شوق تھا اور وہ انہوں نے کھینچی ہوئی تھی جس کے بیچ میں ہماری فیملی کی زیادہ ہیں اور مگر اس میں پبلک ایونٹس جو ان سے تھے وہ بھی ہیں جساں فاطمہ جناہ کا ہے ان کا باغی جناہ میں جانا وہ سارا انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا سردار عبدالرب نشتر ہے نواب افقالہ باغ پاکستان ڈیپریڈ کی ان اگلی ففٹیز جب ہوتی تھی اور کہاں پہ ہوتی تھی اس طرح کی بہت ویڈیوز ہیں پھر وارٹن ائرپورٹ آپ کو پرانا پرانا جب اورینٹ ائر ویز ہوتا تھا پی آئی ای بھی نہیں اس وقت بنی تھی اور اس کے بعد ٹیسٹ میچز کی ہیں پاکستان انگلینڈ پاکستان انڈیا کے ٹیسٹ میچز کی ویڈیوز ہیں ویڈیوز تو خیر لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے ایٹیم ایم موویز ہیں اور اس کو ہم بیسیکلی کنورٹ ہم نے کیا اس کو یعنی دیجیٹرلائز کرنا ان کو پیزرب کرنا بہت مشکل ہوتا ان کے لیے فاس ٹیمپریچر ہونا چاہیے جس میں وہ ویڈیوز رہتی ہیں پلاسٹک بیس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہمانے ہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں وہ خراب ہو جاتی ہیں کچھ ایسی موویز تھیں جو ذرا خراب بھی ہو گئی تھیں مگر جب ہم نے ان کو ڈیجیٹرلائز کیا تو اس کے بعد ہم نے اس کی ایڈیٹنگ کیا اور اس کو ٹھیک کیا بہت آلہ تھا بھئی آپ کے سارے کام کمال ہے جی آپ کے شوق جو ہے لگینا بڑے قابل تعریف ہے اب آپ مجھے یہ پروسیجر سمجھائیے کہ یہ جو ڈبے ہیں یہ کیا ہے میں آپ کو بتا یہ بیسیکلی کیمرہ ہے جس کے ساتھ یہ ساری موویز کھینچی گئیں اور یہ کس زمانے کا ہے جی یہ اگین یہ اس طرح کھلتا تھا اور اس زمانے میں کوڈک کی ڈیلز آیا کرتی تھی جو اس میں ڈالی جاتی تھی تو بیسیکلی ڈھائی سے تین منٹ کی ایک فلم بنتی تھی تو وہ آپ بیسیکلی اس میں ڈال کے اور پھر اس کو اس طرح کرتے تھے اور ہاتھ سے آپ ساتھ ساتھ فوکس بھی کرتے رہے تھے تو یہ وہ ہے جب یہ فلم آپ کھینچ لیتے تھے پھر آپ کوڈک والوں کو بھیٹے تھے جو اس کو کنورٹ کر کے تو اس ڈیلز کی شیپ میں وہ بھیٹتی تھی یہ ایٹ ایم ایم کی مووی ہے مووی ہے زمانگس ہو گیا ستا بھئی اب آپ نے ون بے ون ہر مشین کا ایکسپلین کرنا ہے جی یہ مشین کس سال کی ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سکول ہے وہ یہ سکول بسیکلی پروجیکٹر ہے پروجیکٹر ہے جی اب اس کے بیچ میں یہ بقاعدہ فلم اس طرح لگتی ہے اور یہاں پہ خالی سکول ہوتا ہے جو کہ جب فلم چل رہی ہوتی ہے خالی اس پہ آ جاتا ہے اب اس کا یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے سکرین لگا کرتی تھا اور سکرین کے اوپر وہ پروجیکٹ ہوتا تھا اور آپ بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے اور وہ آواز نہیں تھی آواز نہیں ہوتی تھی ایک سینما ہے اندرون شہر میں پاکستان ٹاکیز ملکل اور وہاں پہ جو فلمیں لگتی تھی میں چیک کرنا جاتا تھا وہ اس میں آواز دی آہا جی بلکل جس طرح آپ چارلی چیپلن کے اگر آپ دیکھتے جی بلکل ہے جی تو یہ وہ بیسیکلی تو یہ سکرین کے اوپر پروجیکٹ ہوتا 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 ہے اور اس کے بعد پھر ہم سب بیٹھ کے اس کو دیکھا 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 فیملی انجوائی کرتی تھی اب آبیسلی اس کو پریزورٹ کرنا جیسا میں نے آپ کو بتایا بہت مشکل ہے اب اس کو ہم نے کنورٹ کیا اب ہم کنورٹ کیسے کرتے ہیں ہم سب سے ادھر آ جائیں جی بلکل آئیے یہ بیسیکلی کنورٹر ہے اچھا جی یہ امریکہ صرف بیسیکلی میں نے منگوائے یہ کنورٹر ہے اس کو آن کر سکتے ہیں ہاں جی یہ اب آن ہو گئے جی اب یہ کنورٹر ہے اس میں اسی طرح کا ایک سپول ہم نے لگا دیا اسی طرح یہ فیٹ ہوتا ہے یہ خالی سپول ہے اور اس کو ہم آن کر دیتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے جیسے جیسے فلم چلتی ہے کنورٹر ایک امیج اٹھاتا جاتا ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ کا وہ امیج اٹھاتا جاتا ہے اور وہ آپ میمری کارڈ میں ڈال دیتا ہے اسان مظ province میمری کارڈ میں ڈال دیتا ہے آپ میمری کارڈ نکالتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ میں لگا لیتے ہیں جب آپ لیپ ٹاپ میں نکال کر اس کو پلے کرتے تو وہ بقاعدہ ایک وہ پوری فلم بن جاتے ہیں اب اس میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے جب اس میں آ جاتی ہے کمپیوٹر میں پھر آپ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی گریڈنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ میوزک لگا سکتے ہیں میوزک کی ہم لگا سکتے ہیں جیٹس ٹیکنالوجی جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا پھر ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بے شک اپنے موبائل میں بھیجنے ہیں آپ یو ایس پی میں ڈالنے جہاں مرضی آپ اس کو بھیجیں اور اس کو دیکھیں اور انجوائی کرتے ہیں کیا بات ہے یہ ایک ڈنڈا بڑا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے یہ پہلے ہے جی کہ جب یہاں سے فلم اس پر چلی جاتی تھی اس کو واپس اس میں ڈالنے کے لیے اس پر لگا دیا جاتا تھا اور پھر اس کو مگر اس میں یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ فلم ٹوٹ جاتی تھی تو اس کو یہاں پر رکھ کے تو اس کو جوڑا جاتا تھا اس کی ایک سپیشل ٹیپ آیا کرتی تھی اس زمانے میں تو اس ٹیپ سے اس کو جوڑا جاتا تھا اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ پیچھے کوئی پرانی مشین نظر آئے یہ بھی ایک چلی پروجیکٹر ہے یہ بھی پروجیکٹر ہے یہ فورٹیز کا موڈل ہے یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ سکسٹیز اور سیونٹیز کا موڈل ہے فنکشن دونوں کے سیم سے یعنی تھوڑا جدید ہو گیا یہ جدید آ گیا تھا یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل کاف بنا ہوا اور یہ اب سارا پھر سٹیز سیمٹیز میں پلاسٹک اس کا ویڈ بھی کام ہو گیا اس کا دیفنیٹی کام ہے سنبھالنا بھی آسان ہے موو کر سکتے ہیں چیک ہو گیا جی اب پروسیجر بھی ذرا دکھا دیں پروسیجر کے لیے ہم نے اپنے سیسٹن کو ہم نے سارا ٹرین کیا وہ کیسے کرتا ہے میں سفیان سے کہتا ہوں کہ اس پہ آکے چلا کے آپ کو اب پورا پروسیجر بتایا جائے یہ بالکل سیسٹن ہے سفیان آئیے اچھا میں اس کی میں بتا دوں ہی جو ایٹ ایم ایم بھیلز ہیں نا اس کے اندر ہم ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ گار جو انہوں نے کچھ ویسے بھی بتایا ہوا ہے اور اس میں لگا کے جو فریمز ہوتی ہے ایٹ ایم ایم بھیلز یہ مشین ان فریمز کو اٹھاتی ہے ایک ایک کر کے تو میں آپ کو چلا کے بھی بتا دیا ہوں اس کو یہ سٹارٹ ہو گیا دیکھئے جی ایک ایک فریم کر کے یہ اٹھا رہی ہے اور اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے اس کے اندر ایسے جی کارڈ لگا ہو گا ہے اس کے اندر وہ سیو ہو رہے ہیں جب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو ہم سٹاپ کر دیں گے پھر اس کے اندر سے ہم ایسے جی کارڈ کو نکالیں گے اور اپنے لیپ ٹاپ کے اندر سیٹ کریں گے اگر آپ کے مطلب ڈیوائس میں جس میں آپ نے کرنا ہے اگر تو ایس جی کا ڈریک لگ سکتا ہے ڈریک لگانے ورنہ ہم نے اس کے لئے اس میں ڈریک لگنے سکتا ہے تو کارڈیٹر میں ہم ڈال کے تو اس کے اندر لگا لے ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں یہ اس وقت دونے چاہ رہی ہے سردار عبدالرہ سوری نواب افطالب آگا ہے اور یہ قائدہ ملت موطرمہ فاطمہ جنہ کی باگی جنہ کی یا میں پاکستان سے پہلے کی یا باہر نے یہ بات کی ہے زوردہ سی اب دیکھیں اس کو کیسے فریمز میں ایڈجسٹ کر دیا جی کمال کر دیا ویڈیو ایک بنی رہی ہے اس کو پیزر ہو گئی ہے آپ اس کو اندرائی کر سکتے ہیں ہسٹوریکل یہ بیسٹی بوویز ہیں ٹھیک ہے تہا بھائی نے جو چیزیں بتا دی دکھا دی جگینا میرے لئے تو بہت نہیں ہے انبلیویبل ہے اب اگر کسی کے پاس جگینا بہت سے لوگ ہوگے جن کے پاس یہ پرانی فلمیں پڑی ہوگی وہ اگر سے کنورٹ کرنا چاہیں کروانا چاہیں تہا بھائی سے تو دابطہ کریں یہ یادوں کے سارے زندہ رہنا جیسے تہا بھائی ماشاءاللہ ہر وقت خوش رہتے ہیں اور یقینا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں اور بہت خوش الحمدللہ وقت گزارتے ہیں بہت شکریہ